بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں آپ کا وزبان زیشان علی ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین روزہ خدا کی اطاعت کی خاطر صبح کی ازان سے مغرب کی ازان تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرنے کا نام ہے روزہ اسلام کا فروعی احکام کی بہترین عبادات اور ارکان پنجگانہ میں سے ہے روزہ اسلام سے پہلے کے عدیان میں بھی موجود تھا قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت 183 میں صاف طور پر بیان ہوا ہے اے ایمان والوں روزہ تمہارے اوپر اسی طرح سے لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھا جا چکا تھا طوریت کی تشریح کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علوہ یعنی تختی کے دریافت کرنے سے پہلے چالیس دن روزہ رکھا اور کچھ بھی کھانے پینے سے پرہیز کیا قرآن مجید میں حضرت زکریہ اور حضرت مریم کے روزہ رکھنے اور روایات میں اسلام سے پہلے کے عدیان میں روزہ کے موجود ہونے کا ذکر ہوا ہے دینی منابع میں روزہ کے متعدد اخلاقی اور معنوی آثار ذکر ہوئے ہیں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے کیا انسان گوشت و پوشت اور حڈی کے اس ظاہری مجموعے کا نام ہے یا اس کی حقیقت اس ظاہری دھانچے کے علاوہ کچھ اور ہے ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری دھانچے کو انسان کبھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجے کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسانیت کا وجود ثابت ہوتا ہے تو نفس انسانی میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے جس کے ذریعے وہ نہ صرف سمجھتا بوچھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اسی امتیاز کی بنا پر مسجودِ ملائکہ بنایا گیا قرآن حکیم سورہ ساتھ کی آیت نمبر 71-72 میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں یاد دلائیے جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا روزے میں خواہشِ بدن اور فرض کا ٹکراہ ہوتا ہے اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت ملے گی اور اسی جوہرِ روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے تو گویا روزے کے ذریعے انسانیت کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے جن میں قصبِ تقوی یعنی تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنا آتشِ جہنم کے مقابلے میں سپر گناہوں کا کفارہ بدن کی زکاة اور شیطان سے دوری قابلِ ذکر ہے روزہ رکھنے کے بہت سے جسمانی و نفسیاتی آثار ذکر ہوئے ہیں جن میں استراب و پریشانی میں کمی عزتِ نفس میں اضافہ دل اور اس سے متعلق بیماریوں سے محفوظ رہنا شامل ہے روزہ افضل ترین عبادات اور اسلام کے پانچ سطور میں سے ایک ہے روزے کے بہت سے اثرات ہیں جن میں سے کچھ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے قصبِ تقوی بعض گناہوں کا کفارہ غنی و فقیر کے درمیان مساوات کا عامل وسیلِ امتحان و تسبیحاتِ اخلاص بدن کی زکاة قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد قیامت کی بھوک اور پیاس کے درس سے رہائی جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال قیامت کے دن خوشی کا سبب دنیا آخرت کے غموں اندھوں سے نجات کا سبب دعا مستجاب ہونے کا سبب خاص طور پر افتار کے وقت بدن کی تندرستی کا سبب تقویتِ حافظہ دنیاوی آفات کے مقابلے میں ڈھال دلوں کو آرام پہنچانے والا شیطان سے دوری کا سبب خدا کی خصوصی جزا روزے سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے اس لیے کہ اکثر امراض میدے کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میدہ بیماریوں کی جڑھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بس انسان کے لیے سب سے خراب بات اپنے شکم کو پر کرنا ہے لہٰذا پیٹ کا بھڑنا امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے اور روزے کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر سبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے بڑی خوبی کی چیز ہے روزے دار کے سامنے امدہ اور مرغن غزائیں تھنڈا اور شیری پانی رکھا رہتا ہے مگر اس کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے لیکن اس کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزے کو برباد کر کے خدا کے غزب کا مستحق بنے ایک مہینے کی یہ مشک لا محالہ انسان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرتی اس لیے ماہرین نفسیات نے اپنے علمی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی بھی ہے کہ روزے سے زیادہ ارادوں میں پختگی اور عزائم میں پائداری پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی ہمیں چاہیے کہ اس عظیم اور بابرکت مہینے میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اپنے نفس و روح کی کسافتوں کو باران رحمت سے دھل کر اسے صاف و شفاف کر اسے زندگی بخشیں تو ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہماری پھر ملاقات ہوگی اس عظیم مہینے میں یعنی ماہ ببارک رمضان میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاوں میں فراموشنہ کیجئے گا ہمیں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے خدا حافظ